اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سنیرا صاحب کے کلم سے تحریر کردہ نوبل شرط کے اپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چلتی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب دیکھو ماہی انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے اس کی سوچ میں بہت وسط رکھی unlimited کہتے ہیں نا لا محدود وسط ہے سوچ میں پتہ ہے جب ہم اکیلے بیٹھے ہوں تو ایک بات کو سوچتے دوسری بات نکلتی نکلتی ہم بہت دور تک انہیں سوچوں کے گرداب میں فستے الچتے بہت دور جا نکلتے ہیں یہ ہے لا محدود اگر ہم بروقت وہاں کے گرداب سے نہ نکلیں تو ہم اور بھی دور جا پہنچتے ہیں ایک جھلک ہے ماہی سوچ کی وسط کی لیکن ایک چیز کے یہ تو لا محدودی ہے تو اب وسط مصبت بھی ہے اور منفی بھی یہ اس کی سب سے بڑی خوبی بھی ہو سکتی ہے اور خامی بھی اگر ہم مصبت سوچ رکھیں گے تو اس کی وسط اور وسیع ہوتی جائے گی جتنا زیادہ چاہو آپ اس میں آگے بڑھتے جاؤ تو یہ نقصاندے ثابت نہیں ہوگی یہ اس کی خوبی ہے بہت فائدہ مند ہے یہ وسط لیکن اگر منفی سوچ کے گرداب میں پھس جائیں اور اس کی وسط بڑھتی جائے تو یہ آپ کو تباہ کر دیتی ہے اس گرداب کا شکنجہ بہت مضبوط ہوتا ہے اتنا مضبوط کہ اسے شیطان نے جکر رکھا ہوتا ہے ہمیں وہاں سے نکلنے نہیں دیتا ہے اگر نکلنے دے گا تو وہ اس کی بہار ہوگی اور شیطان ہار نہیں مانتا ہے وہ نئی راہ دکھا کے ہمیں گمراہ کرتا ہے کابو کرتا ہے اور اگر ہم ایک دفعہ اس سخت شکنجے اور گرداب میں پھس جائیں تو جو ہم اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں اس منفی سوچ کے دورانیے میں وہ ناقابل فراموش ہوتا ہے میری بیٹی تم نے اس سے بچنا ہے تم اپنی سوچ کو وسط دو لیکن مضبط سوچ کو منفی نہیں لیکن نانا ہم کیسے جان سکتے ہیں ہم منفی سوچ کی طرف چاہ رہے ہیں یا مضبط ہم تو شاید غم غصے اور دکھ کی اس ٹیج پر ہوتے ہیں میری بیٹی سوچ کو مضبط رکھنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ نعمل حالات میں لوگوں کے خوبیاں ڈھونڈیں اپنی سوچ کا زیادہ حصہ اس میں صرف کریں پھر کرٹیکل حالات میں خود بخود آپ اس منفی سوچ یا رجحان سے بچیں بلکہ آپ کو بچا لیا جائے گا اور آپ کو بچانے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کی مضبط سوچ کا ہوگا لیکن نانا میرے لئے بہت مشکل ہے یہ کام اس کی شکل واضح طور پر بتا رہی تھی کہ یہ سچ میں مشکل ہے کیا مشکل ہے ماہی مجھے کھل کر بتاؤ ہمت حوصلے سے پوچھا تھا لوگوں کے خوبیاں ڈھونڈنا ان سے درگزر کرنا کیونکہ نانا میرے کچھ حصول ہیں جو ان پر پورا نہیں اترتا وہ میرے سرکل سے نکل جاتا ہے کوشش کرنے کے بابرود وہ اس میں داخل نہیں ہو پاتا یہ میری بہت بری عادت ہے نانا تو نہ کرو درگزر نہ ڈھونڈو خوبیاں نہ کرو داخل اپنے سرکل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نانا نے سیدھا جواب دیا تھا جبکہ لہجہ سیدھا نہیں تھا سچ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا دماغ ریلیکس ہوا تھا لیکن شکل مسترب تھی ہاں ماہی کسی کو فرق نہیں پڑے گا لیکن وہ چپ ہوئے تھے لیکن کیا نانا اس نے بیتابی سے پوچھا تھا لیکن تمہیں فرق پڑے گا ماہی تمہیں پڑے گا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہارا ہوگا کوئی اور اکیلہ نہیں ہوگا تم اکیلی ہو جاؤ گی نانا نے حقیقت دکھائی تھی لیکن کیوں نانا چہرے کے پریشانی میں ازاپہ ہوا تھا کیونکہ ماہی کہتی ہے کہ وہ اپنے سرکل میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتی نانا نے اصل وجہ بتائی تھی اور صرف نانا اس کی خامیوں سے بتا سکتے تھے لیکن نانا اس نے کچھ کہنا تھا شاید وضاحت پیش کرنی تھی لیکن بیکن کچھ نہیں ہوتا ماہی لوگوں کو ایسے ہی قبول کرو جیسے وہ ہیں کیونکہ خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں اور ہر کوئی خامیوں کو ہی لے کر کتا تعلق کرتا ہے لیکن پتہ ہے اصل بات کا مزہ کاب آتا ہے جب ہم لوگوں کے برعکس کوبیاں ڈھونڈے اور ان کے برائیوں کو خامیوں کو نظرانداز کر دے اور انہیں اپنے سرکل میں آنے دے یہاں سے آپ کی مذبت سوچ میں نکھا رہا تھا ہے نانا نے اس کی علچی ہوئی گتیاں سلچا دی تھی میں جانتا ہوں میری بیٹی کتا تعلق نہیں کرتی ہے بلکہ وہ تعلق چھوڑنے کو مضبوط بنا دی ہے جیسے بھی حالات ہوں ماہی تم نے مذبت سوچ رکھنی ہے منفی کے طرف نہیں جانے نانا اور نانا کی نصیحتیں بھلا اسے غلط راہ پہ جانے دے سکتی تھی ہرکس نہیں یہ نوویل آپ کتاب نہ کری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے یہ تمہارا آج رات کا جوڑا اس طریق کر دیا گیا اور بیٹان کہہ رہی ہے کہ آپ ابھی چلی جائیں سکن پالش کے لیے آپ کو اسفی لالہ یا لالہ ریسیب کر لیں گے جبکہ ولی لالہ جا رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ چلی جائیں نور بھا بھی آپ کا نیچے ویٹ کر رہے ہیں پریسہ دانی نوچلت میں کمرے میں داخل ہوتی اسے کہہ رہی تھی اور اس کا جواب سننے کی منتظر تھی اور نکلنے کی بھی چل دی تھی پریسہ میری سکن آلریڈی فریش ہے مجھے پالر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ممہ میرے لئے پیسٹ بنا رہی ہے اور اس کا لگانے سے میں گھر میں ہی تیار ہو جاؤں گی میری طرف سے معذرت کر لو نون بھا بھی سے اور بیٹان سے مہاروش ابھی ابھی شاور لے کر نکلی تھی اور بالوں سے دولیا آزاد کرتے اس نے نرمی سے کہا تھا ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے مہاروش ویسے تمہارے یہ سوٹسی سکن مجھے بھی بہت پسند ہیں بال بھی تو تمہارے لمبے ہو گئے یا ان کی ٹرمنگ نہیں کروانی دو قدم اس کی طرف چلتے پریسہ نے ملائمت سے اس کے گال کو چھوا تھا اور اس نے بھی سچ کہا تھا اور بالوں کے مطلق بھی پوچھا تو اب اس کے کمر تک آ رہے تھے شہد رنگ ملائم بلکل سی تھے خوبصورت آنکھوں سے مشابہت رکھتے ہاں کروانی تو تھی لیکن آج نہیں بات میں کروالوں گی اور کوئی سٹریٹ پنٹ بھی کروانے مجھے بالوں کا تو اسلام آباد چکر لگا پھر کروالوں گی اس دفعہ لمبے ہی ٹھیک ہے بالوں میں کنگی کرتے اس نے شیشے میں دیکھتے پریسہ کو کہا تھا جو سر ہلاتے کمرے سے نکل گئی تھی ابھی وہ بالوں کو کنگی کر کے پلٹی ہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا آٹھائیں روال بلو کلر کی سادہ شلوار کمیز کے ساتھ ہمرنگ دوپٹے کو اس نے دائے گندے پر رکھا تھا یہ سوٹ نانا کی پسند سے اس نے لیا تھا کیونکہ نانا اس کو ہمیشہ اپنی پسند سے شاپنگ کرواتے تھے جبکہ کسی اور کی پسند کا وہ نہیں پہتی تھی اور تولیا اٹھاتی سیدھی ہوئی تھی جب بلاک کلے کی کرتا شلوار میں جبریل خان اپنی شان و شوقت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا اس مشرق کی لباس میں دیکھ کر اسے خوشکواریت کا احساس ہوا تھا بلا شبہ مشرق کی لباس میں وہ مرہ جمیلہ لگتی تھی کیونکہ مشرق کی لباس وہ بہت کم پہنتی تھی فرمائیے ٹاول سٹینڈ پر ٹاول اٹکانے کے بعد اس سے مخاطب ہوئی تھی سینے پر ہاتھ باندے رکھ کے کچھ شہد رنگ بال آگے تھے کندے سے پھسل رہے تھے اور کچھ کمر دھانپے ہوئے تھے وہ جو کمرے کے درمیان میں کھڑا تھا اس کے بولنے پر چونکا تھا کچھ گھنٹے قبل وہ پاک سے دونوں لوٹے تھے اور اب فریش تھے اور لباس بھی بدل چکے تھے دا جان سے بات ہو چکی ہے میری ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوگی مجھے آپ کو یہی انفارم کرنا تھا اپنی بات پر اس نے مہاروش کے جہرے پر سختی آتی دیکھی تھی کیا بات کیا اپنے دا جان سے کہ رخصتی نہیں ہوگی کیا مطلب ہے اس بات کا تیبری چڑھائی تھی مہاروش اب بچی نہیں ہے کہ اس کا مطلب جان نہ سکیں جانے کے لئے رخ موڑا تھا اس لئے کہہ رہی ہوں کہ میں بچی نہیں ہوں اس کا مطلب جان نہ پاؤں لیکن آپ بچے بن رہے ہیں لیکن جبریل خان صاحب ایک بات یاد رکھیں رخصتی ہماری ابھی ہی ہوگی اسے تاریخ پر جو تیہ ہو چکی ہے اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں سخت لہجے میں کہا تھا کہ میں وجہ جان سکتا ہوں جبکہ یہی آپ چاہتی تھی وہ حیران ہو رہا تھا جب وہ چاہتی تھی وہ اسے مل رہا تھا لیکن ابھی بھی نا خوش تھی خود ہی تصریح کر لی آپ نے کہ میں چاہتی تھی تھی پر زور دیا تھا لیکن کیوں وہ بھی جاننے پر بزید تھا اس کے سامنے شولہ جوالہ بنی کھڑی تھی اور وہ حیران نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا میں بتانا پسند نہیں کرتی کنتے اچھکاتے اس کے سامنے سے ہٹی تھی لیکن اس کا ہار ریبریل خان کی گریفت میں تھا کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی براؤن آنکھیں شرارت پر مائل تھی جس پر مقابل نے آئیس تک اسے اپنا بازو چھوڑایا تھا اور اس کی گہری بھوری آنکھوں میں دیکھتی گویا ہوئی تھی میں ایسی غلطیاں نہیں کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی چبا چبا کر بولی تھی لیکن جبریل خان کو آنکھوں کے دبیز بردوں کے پیچھے کچھ نظر آیا تھا جسے وہ صورت سے رخ بدلتی چھپا گئی تھی چلیں آپ کہتیاں تو مان لیتا ہوں لیکن مجھے حقیقت اس کے برعکس نظر آ رہی ہے لیکن اس پہ پھر کبھی بات کریں گے فیلحال کے لیے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہماری رخصتیں نہیں ہو رہی یہ فائنل ہیں اس کے رخ مورنے پر بینا اس کے بات کو اہمیت دیت عبریل خان نے اپنا فیصلہ سنایا تھا اور کمرے سے نکل جانا چاہا تھا جبکہ اس دفعہ جبریل خان کا ہاتھ مہاروش عبریل خان کے ہاتھ میں تھا اور وہ پھر اس کے مقابل آئی تھی آپ بھی کے بعد ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ رخصتی اگر مقررہ تاریخ پڑنا ہوئی تو پھر زندگی بھر نہیں ہوگی یہ میرا فیصلہ ہے جبریل خان صاحب اور یہ فائنل ہے گہری بھوری آنکھوں میں اُلچن بڑھتی جا رہی تھی بینہ اس کی اُلچن کا جائزہ لیا وہ اس کے سامنے سے ہٹنے لگی تھی جب جبریل خان نے اسے کوہنیوں سے تھاما تھا چاہتی کیا ہیں آپ اس کی بچکانہ حرکتیں اسے غصہ دلارہی تھی جبکہ وہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس پہ سمپل تھی بات ہے رخصتی بینہ اس کے غصے کو خاطر ملائے سادگی سے دماغ کندے اٹھکائے تھے اور کون اس سادگی پر واری نہ چاہے مہاروش آپ میرا دماغ ہماری ہیں جبکہ آپ وضاحت بھی سنا نہیں چاہتی ہیں کہ میں نے آپ کو ریپلائی کیوں نہیں کیا مجھے اصل وجہ بتائیں آپ چاہتی کیا جبکہ آپ کو ابھی مجھ سے اتنی محبت نہیں ہوئی ہے کہ میرے لئے ارڈ جائیں ابھی بھی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور جبریل خان اسے ہنوز کونیوں سے تھامے کھڑا تھا کئی بار کہہ چکی ہوں پھر کہہ دیتی ہوں کہ میں آپ کے سنگ رخصت ہونا چاہتی ہوں میں اسے مشرقی لڑکیں اپنے موز سے اپنی شادی کا ذکر نہیں کرتی ہیں لیکن میں مشرقی ذرا کم ہوں تو میں کہہ سکتی ہوں اس کے بلکل قریب کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی اور یہ معصومیت جبریل خان کیلئے وہ بالے جان بن رہی تھی دیکھیں مہاروش وہ ابھی مسئلہت پر آمادہ دکھائی دیا تھا کچھ نہیں دیکھنا ہے مجھے اور نہ کچھ سننا ہے کیونکہ اب وقت ان تمام وضاحتوں کا گزر چکا ہے جبریل خان میں پہلے بھی کل سے آپ کو یہ بہت دفعہ کہہ چکے ہوں یہ سب وضاحتیں مقررہ وقت تک قابلے قبول ہوتی ہیں جبکہ اب مدد ختم ہو گئی ہے اور میرے لئے کوئی بھی آپ کی وضاحت اہمیت نہیں رکھتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپ مجھے آ کر کہیں گے کہ وہاں آپ کا موبائل گم گیا یا آپ کے ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے وجہ سے رابطہ نہیں کر پائے تھے تو سوری مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں سننی ہے نہ کسی پر اعتبار کرنا ہے کیونکہ یہ اعتبار آپ توڑ چکے ہیں اب میری بات حتمی ہے میں اپنی بات کا پاس رکھنا جانتی ہوں کہ رخصتی اسی تاریخ پر ہوگی ورنہ جو کچھ بھی ہوگا ذمہ دار آپ ہوں گے صرف آپ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ چبا چبا کر گلابی ہوتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی اور اس کا انداز اٹل تھا جس سے جبرائیل خان بخوبی واقع تھا اگر وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بات میں نہیں مانے گی تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی اسے فیصلہ سنانے کے بعد وہ اپنی کونیاں چھوڑاتی واشٹوم کی جانی بڑھ گئی تھی اور یہ واضح اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتا ہے جبکہ اس کے موبائل گھمنے اور ایکسیڈنٹ والی بات سے وہ لائل نہیں تھی اوہ مطلب وہ جانتی ہیں یہی سوچتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا کیونکہ یہاں رکنا بے مانی تھا یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہے ولی اسفنیار خان کا فون بن جا رہا ہے جبکہ مجھے بتا کر گئے تھے وہ اببہ لوگوں کو پک کر لیں گے اور ابھی تک وہ نہیں پہنچے ہیں در ولی محمد خان فرشتے اور نورو لدہ کو پالر چھوڑنے کے بعد جانے لگا تھا جب کاری سے اترنے سے کب نورو لدہ نے پریشانی سے پوچھا تھا جی بھابی ولالہ کے ساتھ ایک میٹنگ میں جا رہے ہیں مجھے کاری کی ٹائمنگ بتا دی تھی تو آپ کو چھوڑنے کے بعد میں ادھاری جا رہا ہوں انہیں پک کرنے شاید گاڑی پہنچ کئی ہوگی گاڑی سے وقت کا اندازہ لگاتے والی محمد خان نے کہا تھا اوکی تھانکیو ولی گاڑی سے باہر نکلی تھی وہ بھابی یہ میرا فرض ہے شرمندہ مت کریں آپ کی گھر والے ہمارے لئے قابل احترام ہے اور ان کی میزبانی ہمارا فرض ہے اپنی بات کہنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اسے بھگاتا لے اڑا تھا میرا آویل آپ کی تاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں کیا ہوئے تمہارے فیس کو اتنا ریڈ کیوں ہو رہے حمزہ ماما کے ساتھ اس کے کمرے میں آیا تھا جب وہ بیٹھ پر لیپٹاپ سامنے رکھے ٹائپنگ کر رہی تھی کچھ نہیں ہوا شاید موسم کا اثر ہے اور تم آپ کلینک نہیں گئے ہو تم آج کلینک نہیں گئے ہو لیپٹاپ آف کیا تھا اور پیچھے ٹیک لگائی تھی ماما کے کندے پر سر رکھا تھا اور نیزر نے اس پر جمائی تھی جو لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا کونی بیٹ پر ڈکائے سر سر ہانے پر رکھا تھا اور روخ اس کے جانب کیا ہوا تھا تمہارا مائیوں میں اس لئے چھٹی کیے جبکہ اصل بات کول کر گیا تھا کہ آج چھٹی تھی حمزہ نے بچہ جواب دیا تھا میرا مائیوں رائٹ تو تمہاری چھٹی کس وجہ سے بنتی گیا مہاروش نے اسے گھورا تھا اسے وقت ماما کا موبائل رنگ کیا تھا جس پر بابا کی کول آ رہی تھی اور وہ سے سننے کے لئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی کیونکہ کمرے میں آواز نہیں آ رہی تھی تمہارا حتمی فیصلہ ہے گئے ماما کے جاتے ہی وہ سنجیدہ ہوتا سیدھا ہوا تھا ہنڈرٹ پرسن مہاروش نے کندے اٹھکائے تھے تو تمہارے یہاں سب سے گلے شک میں ختم ہو گئے یا اس نے جان بوٹ کر باتہ دوری چھوڑی تھی اور تک یہ کو گوت میں رکھا تھا تبکہ آنکھیں اور چہرے پر سنجید کی تھی کچھ حد تک کم ہو گئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے حمزہ میں موو آن کرنا چاہتی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں سب کچھ بھول گئی ہوں یا کوئی دیوی بن گئی ہوں اور کچھ بھی برانا یاد نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ میں ان سب کو ایسے ہی قبول کر چکی ہوں جیسے یہ سب ہیں مجھے اب ان سے کوئی گلا شکمہ نہیں ہے کیونکہ نانا کہتے ہیں ہمیں لوگوں کو ایسے ہی قبول کرنا چاہیے جیسے وہ ہوتے ہیں اس سے ہماری بہت سی پریشانیاں کام ہو جاتی ہیں اور شاید میری زیادہ تر پریشانیاں اسی وجہ سے ہی آ رہی تھیں اب میں گیوپ کر چکی ہوں اور پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں کیا ہوا تھا بس آگے بڑھنا چاہتی ہوں سب کچھ بھولنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے مہروش نے اس کو وہ بتایا تھا جو وہ جاننا چاہتا تھا عجیبرایل خان ہمزہ نے دماغ میں کل بلاتا سوال بھی پوچھ چالا تھا نہیں انہیں آسانی سے معاف نہیں کر سکتی ہمزہ کیونکہ انہیں میرا اعتبار توڑا ہے اس کے دھیرے پر غیر معمولی سنجید کی تھی ٹھیک ہے میں کوئی مشورہ نہیں دوں گا جو تمہیں صحیح لگتا ہے تم وہ کرو اور ایک بات یاد رکھنا کہ تم جو بھی فیصلہ کرو گی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں میں سامنے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور حمزہ بیٹ سے ٹانگیں نیچے لٹکائے گود میں کشن رکھے اس کے سامنے تھا اوکی چل دا میں مجھے ارتضاء سے کچھ کام تھا اور ہاں یار تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ جیبرایل لالا نے ہمارے ہسپتال کے لیے جگہ بھی دیا اور اسی ہسپتال کے لیے بہت سارا پیسہ عملے کے ساتھ بھی انہوں نے بہت سٹرگل کیا ہمارے ہسپتال کے لیے میرے سارے اس پروجیکٹ کے پیچھے لالا کا ہی ہاتھ تھا دروازے کے پاس کھڑے کھڑے اس نے ہیڈ لائنز دی تھی اور وہی سے رفو چکر ہو گیا تھا اور اس بات کو بتانے کے پیچھے کیا محرک تھا وہ بہت خوبی جان چکی تھی ویڈیبریل خان کی طرف سے اس کا دل ساپ کرنا چاہتا تھا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں مہمانوں کی گہمہ گہمی کے دوران لان کے بیٹ و بیٹ بنے سٹیج کی تیاریاں اختتام پذیر ہو چکے تھے اور مہمان بھی پھانے سے فری ہو چکے تھے ان کی نگاہیں سٹیج پر تھیں سبس چائے کا دور چل رہا تھا اور مہمان اپنی اپنی پسندیدہ نشستوں پر براجمان ہو رہے تھے رات اپنے پر پھیلا چکی تھی اور رات کے اندھیرے کو مصنوعی روشنی نے شکست دے دی تھی اس روشنی کی بدولت خان حویلی کی شان و شوقت بڑھ گئی تھی پھولوں اور موتیوں کی مالائیں لٹک رہی تھی جن کے درمیان مہمانوں کے لیے کرسیاں اور سوپے لگائے گئے تھے جبکہ دونوں اطراف کے فوارے بھی آج روشنیوں کے ساتھ اللہ کی سما باندھ رہے تھے مختلف رنگوں کی لائنیں جمع لائٹیں جمع ہما وقت ان کا حصہ ہوتی تھی انہیں آج بدلہ کے اتھار ایک نئی لکھ دی گئی تھی اگر سٹیج پر نظر دڑائی جائے تو پتا چل رہا تھا کہ یہ مرکز نگاہ کیوں بنا ہوا ہے وہاں پر موجود دونوں کپلز کو لاکر سٹیج پر موجود صوبہ پر بٹھایا گیا تھا دونوں صوفی ایک دوسرے کی آمنیں سامنے تھے اور ان پر دلہ دلہن براجوان تھے دلہنیں مہندی رنگ کی سادہ شلوار کمیز میں ملبوس تھیں جس پر ہلکی پھل کی جیولری بھی پہنی ہوئی تھی اور دو پٹوں کو سر پر ٹکایا گیا تھا جبکہ مرد حجرات سفید کرتا شلوار میں اپنی وجہات بڑھا رہے تھے چونکہ مائیوں اور مہندی کی تقریبی کٹھی تھی اس لئے سب سے پہلے رسم بڑے کر رہے تھے اور اس کے بعد جب چھوٹے کرنے لگے تو اچانک جبریل خان اپنی نشست سے معذرت کرتا اٹھا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا جس پر مہمانوں نے ایک دفعہ نوٹس لیا تھا جبکہ اس کے والد کی تسلی اور دا جان کے وضاحت پر وہ چھپ ہو گئے تھے سب ہی رسم تقریبا کر چکے تھے جبکہ کچھ میں اور کچھ مہمان سونے کیلئے جانا چاہتے تھے جنہیں ارتضاء کے ساتھ فرشتے سنبھال رہی تھی اپنی والدہ کے عدایت پر اور کچھ ابھی وہیں براجمان تھے جبکہ پریسہ اپنی پھپو کے ساتھ مل کر اوپری پورشن پر کالین بٹھوار رہی تھی کیونکہ رات گئی تک اوٹو کی مہفل جاری رہنے والی تھی اسپنیار خان نور الہدا کے ساتھ ہی سوفے پر موجود تھے جب اس کے موبائل پر ایس ایم ایس کی رنگ ٹون بچی تھی تو معذرت کرتا وہ بھی اٹھاتا جس پر بیٹان جب بلکل سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی بڑھ بڑھائی تھی ایک تو ہمارے بچے شادی کے دن بھی اپنی زندگی کو سکون نہیں دیں گے اس موہ فون کے بدولت ان کے ایسا کہنے پر ساتھ موجود کچھ خواتین نے ہاں میں ہاں ملائی تھی اور کچھ اپوزیشن کا کردار نبھا رہی تھی مہاروش عبرہیم خان جب تھوڑی ریلیکس ہو کر بیٹھی تھی جب ہمزہ اس کے پاس آیا تھا اور اس کی کسی بات پر ہستی مہاروش کی نگاہ جب سامنے اٹھی تو پہلے اسے لگا کہ یہ وہم ہے لیکن پھر اپنے سامنے وہ رسم چل کر آتے انسان کو دیکھتے وہ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی اٹھی تھی اور بینہ ادھر ادھر دیکھئے وہ جلت میں بھاگتی ان کی طرف آئی تھی اور ان کی کھلی باہوں میں جا سمائی تھی جو اسی کی طرف آ رہے تھے وہ پورے ڈیڑھ مہینے بعد ان سے مل رہی تھی اور یہ ایک طویل عرصہ تھا اس کے لیے پورا مہمان مہمانوں سے بھرا ہال انہیں دیکھ رہا تھا کتنی بیتابی سے وہ بھاگ کر گئی تھی جبکہ اسے ان سب کی پرواہ نہیں تھی میں بتا نہیں سکتی نانا میں بہت خوش ہوں آپ کو ادھر دیکھ کر جبکہ آپ نے صبح مجھے بتایا تو نہیں تھا اپنی آمد کا پہلے خوشی اور پھر خفقی سے ان سے الگ ہوئی تھی اور جو اس کی اجلت اور خاموشی کے ملے چلے تاثرات سے محسوس ہو رہی تھی اگر آپ کو بتا دیتا تو آپ کا یہ مسرد بھرا چھیرہ دیکھنے کو ملتا بھلا اپنی نواسی کے ساتھ کھڑے تھے جبکہ ان سے لات کرتی محروش کو پتا چلا کہ نانا اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ جبرائیل خان بابا تایا داچان بھی تھے جو انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اب جبرائیل انہیں سٹیج پر ساتھ جانے کی دعوت دے رہا تھا سرہ پلیز آئیں ادھر محروش جبرائیل خان نے انہیں ساتھ آگے بڑھنے کی دعوت دی تھی اور محروش کو پکڑ کر ایک طرف اپنی سائٹ پر کیا تھا جب بھی تک ہونک تھی کہ یہ لوگ نانا کے ساتھ اتنے فری کیسے ہو سکتے ہیں مطلب کہ اس کے نانا ہے جبکہ اس نے ایک دبا بھی ان میں سے کسی سے بھی پہلے کبھی ملتے نہیں دیکھا تھا نانا کو یار یہ آپ کا دن ہے آپ کا مومنٹ ہے اور آپ کی جگہ ہے آپ وہاں آپ جا کر بیٹھیں اور انٹوائے کریں مجھے اپنی طرز کی کمپنی میں جانے دے کیوں آپ فروز خان ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں نانا جانے در ادھر ہی کھڑے تھے اور دا جان کو مخاطب کرتے کہا تھا جی جی کیوں نہیں آئیے آپ ہمارے ساتھ ہمیں بہت مسرط ہوئی ہے کہ آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں دا جان انہیں اپنے ساتھ مردانے کی طرف لے گئے تھے اور بابا مہاروش خان کو ایک دفعہ گلے لگا کر ماتھا چوم کر گئے تھے انہی کے پیچھے ایک سپرائز اور بھی ہے ابھی تک جبریل خان کے ساتھ کھڑی تھی جدھر اس نے ایک اسے کھڑا کیا تھا اور ہاتھ وہ تھامے کھڑا تھا جب ہی اس نے اور اپنے جبریل خان کے گنتوں کے درمیان سے جھانکا تھا اب یوں تھا کہ اس کا سر جبریل خان کی گنتے سے لگا ہوا تھا جبکہ وہ شانے بینیازے سے پیچھے دیکھ رہی تھے وہ کمل سیدھی نہیں ہو سکتی تھی اس لیے کہ جبریل خان کا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں مقید کیے کھڑا تھا اس کا سر اپنے گنتے پر محسوس کرنے پر جبریل خان کسی کی بات کا جواب دیتے چونکا تھا لیکن روح بدل کر دیکھنا مطلب لوگوں کی توجہ بٹانا اس لیے وہ روح نہیں بدل سکا تھا اور اپنی بات جاری رکھی تھی لیکن ہاتھ چھوڑ دیا تھا اس کے آسانی کے لیے مہروش نے آواز کے تاکب میں دیکھا تو کرن سمیت اس کا پورا کرپ کھڑا تھا اور ہاشی مہانی اچھے فٹوکرفٹ تھے اس لیے چند لمحے قبل کے مومنٹ کو وہ اپنے کیمرے میں محفوظ کر چکے تھے جبکہ کرن سب سے آگے کھڑی تھی جس نے آواز لگائی تھی انہیں دیکھ کر مہروش کے ہنٹوں پر خوبصورت مسکرہات آئی تھی اور پھر جبریل خان نے بھی رخ پدلا تھا اب تو ان دونوں کا رخ سب مہمانوں کی جانب تھا اور پھر جبریل خان کی زیرک نگاہ ہونے دیکھا تھا کہ پریسہ دانی ان کے ساتھ جاتی نور الہودا اسپنیار خان کی گاڑی میں بیٹھی اور وہ کہیں نکل رہی تھے جانے کے لیے پھر غیر محسوس انداز سے اپنا فان نکالتے اس ایم ایس کیا تھا اور پھر ان نئی مہمانوں پر بھی ایک نظر ڈالی تھی اب وہ سب ان کے قریب آ کر کھڑے ہوئے تھے جب مہروش نے ان سے پوچھا I'm surprised to see you here وہ اپنے دونوں ہاتھ موپا رکھے تھے اور اسے ابھی تک یقین نہیں آئے تھا کہ وہ لوگ سچ میں ہی یہاں آئے ہیں Surprised تو ہم بھی ہیں کہ تم نے ہمیں بلائے ہی نہیں جبکہ ہم جبرائیل بھائی کے بلانے پر آئے ہیں Am I right جبرائیل لالا مہروش سے بات کرتی کرن نے آخر میں اس سے تصدیق چاہی تھی تو جاسم اور ہاشم لوگوں سے Hello Hii کر رہا تھا Sure اس نے بھی کرن کی ہاں میں ہاں ملائے تھی جس پر مہروش ہلکہ سا مسکرائی تھی Okay okay میرے لئے آپ لوگوں کا آنا مانی رکھتا ہے کس نے کب بلائے یا آپ لوگ خود آئے It doesn't matter ہم وہاں بیٹھتے ہیں انہیں ساتھ لیا وہ سٹیج پر بیٹھ چکی تھی اور ان کے لئے الگ کچھ نئی کرسیاں لگائی کی تھی اور یہاں پہلے سے موجود فٹوگرفر بھی ہر لمحے کو قید کی جا رہا تھا آپ بھی ہیں جبرائیل بھائی ہمیں فوٹو شوٹ کرانا ہے کرن نے جبرائیل خان کو کہا تھا جب ہی تک بہیں کھڑا تھا اور اسپنیار خان کے جواب کو پڑھ رہا تھا جو اس نے ابھی بیٹا تھا اور ماتھا مسئلہ تھا شوٹ چلیں وہ سب ایک ساتھ آگے پڑھے تھے رات کرے تک ان کا فوٹو شوٹ جاری رہا تھا جس پر انہوں نے اور ینگ جنریشن نے بہت انٹرائیل کیا تھا جواب خان فیملی میں ودو تھی بلا شباب وہ مہروش کا ایونٹ خوبصورت بنانے آئے تھے اور اس میں کامیاب بھی جہرے تھے ماما تائی چٹی اور پھپا سمید بیٹیان کے جہرے پر وہ مسکرہ ہٹ تھی وہ بھی تھوڑا دور بیٹھے ان کی شرارتیں انٹرائیل کر رہے تھے اور دائمیں خوشیوں کی دعائیں بھی کر رہے تھے پھر وہاں پر ایک خوبصورت خوشیوں بھری رات اختتام کی جانب کامزن ہوئی تھی اپنے اندر بہت سارے رنگ چھپائے نئی یادیں رکم کیے اور کہیں دور کسی کا مقفات عمل بھی شروع ہو چکا تھا نہ ختم ہونے والا گلد جو قبر تک ساتھ جانا تھا کچھ دکھ بہت بھاری ہوتے ہیں انہیں اٹھانے کیلئے زندگی کی قیمت چکانی پڑتی ہے یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں اسپنیار اور نور ارودہ واپس آگ رہے ہیں کیا اسپنیار خان کی والدہ جبریل خان سے استفسار کر رہی تھی جی خالہ جان وہ ایک گھنٹے کیلئے کہیں گئے تھے اور تب ہی واپس لوٹ آئے تھے بھابی اوپر ہیں شاید جبکہ اسپی ارتضاء کے ساتھ ہی کل کے کچھ معاملات دیکھ رہے ہیں جبریل خان جب بھی کیچن کی طرف آیا تھا تو درچچی بھی نوکرانیوں سے کیچن کی صفائی کروانے کے بعد اپنے کمرے میں جانے سے قبل اس سے پوچھ رہی تھی اور اس کے جواب پر کیچن سے اس کے ساتھ ہی نکلی تھی خوش ہونا اس کے ساتھ چلتے ہوئے خالہ نے پوچھا تھا پوچھ رہی ہیں یا بتا رہی ہیں خالہ شرارتی انداز سے کہا تھا اور اپنے موبائل کو پاکٹ میں ڈالا تھا جو چند لمحے قبل ہاتھوں میں لیے کچھ ٹائپ کر رہا تھا ارادہ تو پوچھنے کا تھا لیکن اب بتا رہی ہوں کہ خوش ہو آپ چچی جان نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا آپ کہہ رہی ہیں تو مان لیتا ورنہ مجھے تو کہیں سے نہیں لگ رہا مصنوعی انداز سے اس نے بیچارگی سے کہا تھا جتنے آپ دوسروں کی ماننے والے ہیں جانتی ہوں میں بہرحال جو بھی ہے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ٹھیڑ ساری خوشیاں دی اپنے کمرے کے سامنے رکنے پر چچی جان نے اس کے گندے پر تھپکی دیتے ہوئے دعا دی تھی یار خالہ اب ایسی بات بھی نہیں ہے آپ کی بہو کی ہی مانی ہے جو آج یہاں ہوں ورنہ میں بہت سیدھا سادھا بندہ ہوں آنکھیں ابھی بھی شرارت پر مائل دکھائی دے رہی تھی اچھی بات ہے بیویوں کی مانی بھی چاہیے جب آپ انہیں اہمیت دیتے ہیں تو وہ بھی بدلے میں زیادہ اہمیت دیتی ہیں میاں بیوی کو برابری کا رشتہ ہوتا ہے جب ریل اور برابری ہی بہترین طریقہ ہوتا ہے اسے چلانے کا ورنہ جب ایک بھی ان دونوں میں سے برطری کا خواہش جس کے اثرات بہت تیزی سے مرتب ہوتے ہیں ہماری زندگی میں تو جتنا آپ عزت دیں گے وہ اس سے بڑھ کر کریں گے چچی جان نے رسانیت سے اسے کامیاب شادی شدہ زندگی کا راز بتایا تھا آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا پیاری خالہ چلتا ہوں ابھی باہر کچھ کام رہتا ہے جب ریل خان کہتے وہاں سے نکل گیا تھا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں کمرے میں قدم رکھتی ہی تاریکی نے اس کا خیر مقتم کیا تھا ارتضاء کے ساتھ واپسے پر انہیں فارم ہاؤس جانا پڑ گیا تھا پھر وہاں دوستوں کے ساتھ ہلا گولا کرتے وقت گزر گیا تھا ابھی صبح کے چار برجے اس کی گھر واپسی ہوئی تھی آہستہ سے دروازہ بند کیا تھا تو جب وہ آگے آیا اسے سسکیوں کی آواز سنائی دی تھی جس نے اس کے عسان خطا کر دیئے تھے آگے بڑھتے لائٹ چلائی تو صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ نیچے ٹانگوں میں سر دیئے رو رہی تھی سورت سے سات قدموں کا فاصلہ دیکھ کرتے اس کے پاس آیا تھا کیا ہوا ہے نور الہدا اس کے پاس پیٹھتے ہیں نرمی سے اسے اس سے پوچھا تھا اور اس کا سر اوپر اٹھا تھا سرخ متورہ ماں کے سوجے ہونٹ لہرستی پلکیں اور سرخ چہرہ اس کے سامنے تھا میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا میں نے کبھی بددعا نہیں کی تھی اسبن لہرستی آواز میں کہا تھا میں جانتا ہوں تم نے کبھی ایسا نہیں چاہا اور اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے تم خود کو قصور با ٹھہرانہ بند کرو اس کے آنسوں صاف کیے تھے نرمی سے لیکن اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اس کا رواب وہ خود بھی نہیں جانتا تھا دیکھو نور الہدا یہ اس کی بری قسمت تھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے نہیں یہ اس کے بھائی کی بدعے مالیاں تھی جن کا بھکتان اسے بھگتنا پڑا ہے وہ تو معصوم تھی اس کا قصور نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ شاید میری بدعا لگی ہے جبکہ میں نے تو کبھی اللہ سے بھی شکوا نہیں کیا تھا قدرت کا بھی عجیب قانون ہے نا کہ بھائی کا کیا بہن کو باپ کا کیا بیٹی کو بھگتنا پڑتا ہے اس کا انداز عجیب ہو رہا تھا جو بھی ہوا اس کے ساتھ ہمیں دکھ ہے ہم اللہ سے اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں جبکہ اس کے بھائی نے اپنی سزا پا لی تمہارے سارے قصے میں کہیں بھی کوئی قصور نہیں ہے تمہارا اس سارے قصے میں کہیں بھی کوئی قصور نہیں ہے اس لئے خود کو قصور وار ٹھہرانہ بند کرتو جو گزر گیا اسے بھولنے کی کوشش کرنے میں کرو میں وہ اور یاد آتا ہے تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ہم کوئی اور مصروفیت ڈھون لیں نہاں سے اٹھو تم یہاں سے اور سکون سے سو جاؤ جب تم سو کے اٹھو گی تو کئی کام تمہارے منتظر ہوں گے اسپنگار خان نے اسے رسانیت سے حقیقت دکھائی تھی لیکن وہ ابھی بھی شاید گلٹ میں تھی لیکن میکن کچھ بھی نہیں ہے دیکھو تمہیں شاید بخار ہو رہا ہے یہ میڈیسن لو اور سکون سے لمبی نیند سو تاکہ صبح فریش دلہن بن سکو یہ نہ ہو کہ میں تمہیں دیکھ کر ریڈر جاؤں اسے سہارہ دیتے اٹھانے کے بعد وہ اسے بیٹ تک لائے تھا اور ہلکی پھلکی گفتگو کرتے وہ اسے نامل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسے لگا تھا شاید بخار ہو گیا اسے اس لئے میڈیسن دینے کے بعد اسے کمبل اڑھایا تھا اور اس کے بعد پر وہ ہلکے سمسکراتی آنکھیں موند گئی تھی اس وقت وہ سچ میں فراد شاہ رہی تھی ہر چیز سے جبکہ اسفنیار خان کے چہرے پر اب سنجید کی رقم تھی وہ چند گھنٹے قابل کسی اوٹ جگہ پر تھے اور ان کے سامنے ان کا مجرم کھڑا تھا ابھی وہ فنکشن میں تھا جب اس کے مبائل پر عمرہ فندی کا میسیج آیا تھا کہ وہ ان کے حویلی کے دروازے پر کھڑا ہے اور بینہ بات کے وہاں سے نہیں جائے گا پچھلے ایک ہفتے سے وہ اسے کالز پر کالز کیے جا رہا تھا لیکن بیرونے ملک ہونے کی وجہ سے اسفنیار خان اسے اگنور کر رہا تھا لیکن آج اس مومنٹ پر وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا اس لئے وہ فنکشن سے نکل کر باہر آیا تھا جس پر عمر کی اسرار پر وہ ایک ہوتیل سے آدھے گھنٹے کی ملاقات کیلئے مانا تھا عمر معافی مانگنا چاہتا تھا اور نور الہدا کے سامنے مانگنا چاہتا تھا جس پر اسفنیار خان اپنے کسی پر قابو پاتے ہوئے اسے ہوتیل جانے کا کہا تھا اور اس کی ضد پر پریسہ کوئی سمس کیا تھا جو نور الہدا کو گاڑی تک لائی تھی اور اہمانوں سے کوئی بہانہ بنا لیا تھا گاڑی میں وہ ایسی گیا بیٹھی تھی جیسے وہ فنکشن میں ہیوی کپڑے اور جیولری پہنے ہوئے تھی کہاں جا رہے ہیں ہم اسفنیار اسے خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہیں سنجید کی سے دیکھ کر نور الہدا نے پریشانی سے پوچھا تھا عمر تم سے مل کر معافی مانگنا چاہتا ہے موٹیل کے سامنے گاڑی رکھ چکی تھی اور اس کی جانے بس فنیار خان نے دیکھتے کہا تھا مجھے کسی سے نہیں ملنا اپنا رکھ موڑتے اس نے سختی سے کہا تھا تردید کی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی گود میں رکھے ہاتھ کو تھام کر اس کا روخ اپنی جانب کیا تھا اور اب اس کا ٹھیکہ اتارا تھا اور اپنی شال اتارتے اس کے گندوں پر رکھی تھی نہیں اسفنیار وہ جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ شر لے کر آتا ہے مجھے اس سے نہیں ملنا ہے اس کے ہاتھ پر گریفت مضبوط کی تھی چند لمحے قبل وہ جو خوش تھی اب اس کی چھہرے پر ڈر اور خوف کے سائے لہرا رہی تھی نورنہودہ میں تمہارے ساتھ ہوں کسی کے باپ میں بھی اتنی حمد نہیں ہے کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں میں تمہارے ساتھ ہوں یقین رکھو ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہمیں واپس بھی جانے بس چند منٹ کی ملاقات درکار ہے اسے چلو شاباش ریلیکس رہو اس کے ہاتھ کو اسے لاتے اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کا سر تھپتپاتے نرمی سے کہتے اسے باہر نکلنے کیلئے کہا تھا اور خود بھی دوسری طرف سے نکلا تھا اس کی چادر کو اچھے سے اس کی گڑھلا پیٹا تھا اور دوسری طرف سے اس کے گندے پر ہاتھ رکھا تھا بازو کے گھیرے میں اسے تحفظ کا حساس دلاتے اپنے ساتھ ہٹیال کے اندر لائے تھا جہاں ایک ٹیبل پر وہ سر جھگایا بیٹھا تھا جس کے بال بکھرے تھے سر اٹھانے پر اس کی آنکھوں کے سرخی نظر آئی تھی ستا چہرہ آنکھوں کے گردھل کے اور چہرے کی سنجید کی یہ وہ امر نہیں تھا نہیں یہ وہ نہیں تھا جس جو دوسروں کی زندگیوں سے کھلتا تھا جس کا پسندیدہ مشکلہ دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولنا تھا نرلہودہ اسے دیکھتی ہے سفنیار خان کے ساتھ ہی آگے بڑھی تھی اور ٹیبل کے پاس شارو کی تھی مجھے معاف کر دو نظریں جھکائے سر کی رائے ہاتھ جوڑے تھے یہ سب اس کے توقعوں کے خلاف تھا کیوں معاف کر دو اس کی آواز چینک سے مشابہ تھی تمہاری زندگی میں جو بھی زہر گھولا اس پر معاف کر دو وہ ابھی سر جھکائے بیٹھا تھا جبکہ ان دوروں نے بیٹھنے کی زحمت بھی نہیں کی دی کیوں معاف کر دو بتاؤ کیوں کروں ماں تمہیں معاف کرنے سے میری زندگی کے پانچ سال واپس آ جائیں گے میری گئی عزت واپس آ جائے گی مانگنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا اور بس ہیپی انڈنگ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو بہت غلط لگتا ہے کیونکہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تم مر بھی جاؤ گے تو بھی نہیں عمرہ فندی کیونکہ تمہارا گناہ بہت چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا ہے تمہارے ایک ایڈونچر نے کئی زندگیاں داؤ پر لگائی ہیں ان کے خوشیاں چھین لیں ایسی محرومیاں پیدا کی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی نہیں کیونکہ میرے دل میں تمہارے لئے کوئی رحم نہیں ہے بیلیف میں اسپند مجھے اب یہاں ایک منٹ نہیں رکنا چلو اسپند مجھے یہاں ایک منٹ نہیں رکنا اس کی آواز میں کئی دکھ پنہا تھے کئی دکھ کی کہانیاں رکم تھیں ماضی کے تکلیف تھے یادوں کے اثرات تھے جنہوں نے اس کی آواز کو بھگو دیا تھا اور اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام میں وہ واپسی کے لئے قدم بڑھا چکی تھی لیکن اسے رکنا پڑا تھا کیونکہ وہ سختل نہیں تھی بس خود کو دکھا رہی تھی میری بہن کا ریپ ہوا ہے وہ کومہ میں چلی گئی ہے معصوم تھی وہ یہ سب ڈیزارو نہیں کرتی تھی شاید تمہاری بدعا لگی ہے وہ تکلیف میں اگر تم معاف کر دو تو اس کی تکلیف کم ہو جائے گی میں اسے پاکستان سے باہر لے کر جانا چاہتا تھا میری بہن معصوم تھی اس کی معصومیت ختم ہو گئی اور وہ برداشت نہیں کر پائی زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہی جب اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو پورا چہرہ بھیگا ہوا تھا آواز بھی بھیگی ہوئی تھی لرستی آواز ٹوٹے بکھرے فکروں میں وہ ہزیانی ہو رہا تھا اور اس سے معافی کا طلبکار تھا اب سر جھکا ہے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا شاید تمہاری بدعا لگی ہے پلیز معاف کر دوں میں اسے مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہوں ان دونوں کو خاموشی سے رکھ موڑے کھڑے دیکھ کر وہ بھی ان کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا میں نے کبھی بدعا نہیں دیا بکھرے لہجے میں وہ یہی کہہ پائی تھی معاف کر دوں وہ یہی بولے جا رہا تھا جبکہ اسپنیار خاموش گردار نبھا رہا تھا نورالودہ کو سپورٹ بھی پراہم کر رہا تھا میں نے کبھی تمہیں یا تمہاری فیملی کو بدعائیں نہیں دی ہیں آنسوں اب اس کے جہرے کو بھی گو رہے تھے معاف کر دوں اب وہ گھٹنوں کے بل جھکا تھا اور وہیں بیٹھ گیا میں نے تمہیں معاف کیا ہر اس شخص کو معاف کیا جس نے میری زندگی کو برباد کرنے میں ذرا بھی کر دھارنے بھایا دعا کرتی ہوں اللہ تمہاری بہن کو شفاہ آتا فرمائے لیکن میں نے کبھی بدعا نہیں دی کسی کو اسپنیار خان نے نظر پلٹ کر اسے شکست خوردہ دیکھا تھا جو کبھی شان سے چلتا تھا آج گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا جو کبھی کسی کو خاتے میں نہیں لاتا تھا آج معافی کے لیے پیر بھی پڑ گیا تھا قدرت کے کھیل کھیل بھی نیرہ لہی کہاں کہاں لاکر اکر توڑتی ہے مکہ فاتح عمل تھا پالٹ کر اسی کے پاس لوٹ آیا تھا اسپنیار خان جانتا تھا اس کی بہن اب نامل تھی پیاری سی بچی تھی جس کا ذہن اپنی عمر کے حساب سے پیچھے تھا عمر اور عرصہ دو ہی بہن بھائی تھے باپ ان کا سیاست میں تھا بہن تو اس کا پیار مثالی تھا ماں تلاک لے کر الگ ہو چکی تو باپ کا اپنے سیاسی دوروں سے پرست نہیں تھی اس لیے اپنی اب نامل بہن کو ماں اور باپ کے ساتھ بہن بھائی دوست تب بن کر دکھایا تھا دنیا میں اگر کسی کا اسے احساس تھا تو وہ صرف اس کی بہن عرصہ تھی اور اسے نے اس کی اکر توڑ ڈالی تھی اللہ ہمیں ہمیشہ اسی انسان کے ہاتھ توڑتے ہیں جو ہمیں زندگی میں بہت عزیز ہوتا ہے اس کا کیا بہن کو بھوگتنا پڑا تھا یہی مقافات عمل تھا اسے وہاں ہوتیل کے یا کھنڈے فرش پر گرے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے جو اس نے کیے تھے کیسے اس نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلے تھا اور اس پنیار خان کو دکھ ہو رہا تھا یہ سب سن کر اسے وہ بچی بہت پیاری لگی تھی اور آج وہ تکلیف میں تھی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں کیا کوئی پریشانی ہے اس وقت یہاں جبکہ تمہیں ریسٹ کرنا چاہئے تھا مہاروش نماز کے بعد ٹیرس پڑھنا آ نکلی تھی جب کیرن بھی پیچھی آئی تھی بس ایسی کچھ دیر سکون محسوس کرنا چاہ رہی تھی مہاروش نے سامنے آسمان پر نگاہ چماتے کہا تھا پریشانی کیا ہے کیرن جانتی تھی اس کے اندر کچھ چل رہا ہے جو بھی پریشانی تھی بس اب خاتم ہو چکی ہے اب سکوت ہے جامد اب نگاہ اس پر جمائی تھی جو اس کے چہرے پر کچھ کھوچنے کی کوشش کر رہی تھی ٹھیک ہے ہم اب اپنی پروجیکٹ کو حتمی شکل نہیں دے رہے ہیں کچھ وقت لینا چاہتے ہیں تاکہ جب اسے عمل ملائیں تو بہترین شکل میں ہو کیرن نے اس کے جھوٹ پر یقین کر لیا تھا اور اسے اپنے پلان سے آگاہ کر دیا تھا جو جاسم اور حاشم لوگوں کی ہدایت تھی تم لوگوں کو میری وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا در پردہ وہ جانتی تھی اس دیری کی وجہ تم جانتی ہو کہ ہماری لیڈر کون ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور لیڈ نہیں کرے گا ہماری لیڈر ہی ہمیں لیڈ کریں گے اس کے بغیر ہم کچھ بھی فائنلائز نہیں کریں گے ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے یہ کہ ہم بعد میں سے عمل ملائیں گے اور ابھی تم اپنی شادی کو اچھی طرح سے مہینہ ڈیر مہینہ انٹرائے کرو پھر اس پر بھی بات کریں گے لیکن لیڈ تم ہی کرو گی یہ حتمی فیصلہ ہے اس کے ساتھ پیار سے لگتے کہا تھا اور سب کا پیغام بھی پہنچایا تھا Thank you for this honor کمرے سے نکل کر ملگجے اندھیرے میں نیچے لان میں آگئی تھی نید آنی رہی تھی اس لیے کرن کے مشورے پر وہ پچھلے گارڈن میں چلی آئی تھی جب کرن نے لکڑی کے بینٹ پر بیٹھتے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا شاید ہاں شاید نہیں پتہ نہیں میں confusion کا شکار ہوں کسی نے مجھ سے اکتفہ کہا تھا کہ ضروری نہیں آپ کا زندگی کا ہر سوال سمجھ میں آ رہے زندگی میں کچھ واقعات بیمانی رہتے ہیں ان کو جتنا سمجھنے کی کوشش کریں وہ اتنا علشتے جاتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتے ہیں ہمیں اس وقت انہیں چھوڑ دینا چاہیے بعد میں اپنے وقت پر یہ خود بخود حال ہو جاتے ہیں وہ محنت جو ہم نے پہلے اسے حل کرنے کی صرف کی ہو دیا بعد میں آ کر نظر آتی ہے میں نے بھی فیلحال ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیا ہے وقت کے دھارے پر انہیں ڈال دیا ہے صحیح وقت پر یہ خود ہی حل ہو کر لوٹ آئیں گے کیونکہ ان کو حل کرنے میں میں تھکنے لگ گئی تھی جبکہ میں تھکنا نہیں چاہتی ہوں اس لئے اپنی مصروفیت کو یور ڈھونڈ دی ہیں کرن شہ تفصیلی جواب چاہتی تھی اور ماروش نے بھی اسے تفصیلی جواب دیا تھا جس سے اس کی تسلیح ہو گئی تھی نانا بھی کہتے ہیں کہ کچھ ثوالات آپ کے لئے نہیں ہوتے ہیں بلکہ آپ سے ملحقہ لوگوں کے لئے ہوتی ہیں تو یہ سمجھ لو تم بھی یہ تمہارے لئے نہیں تھی کرن نے نانا سے سنی بات کو کوٹ کیا تھا صحیح کہا بسے تم بتاؤ کہاں تک پہنچے پھپو کے بیٹے کا رشتہ ماروش نے موضوع بدلا تھا جس سے کرن کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا مجھے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی ہے اختھو چلا تم کچھ دیر سو لو فریش ہو جاؤ گی رات سے پہلے تک زبردستی اسے کھینچ کر اٹھاتے بینہ اس کی گھوریوں کو خاتے ملائے اسے کمرے میں واپس لے آئی تھی جتر اس نے زبردستی اس کے لئے جگہ بنائی تھی اور خود بھی لیٹتے سرمولہ پیٹ لیا تھا کیونکہ ہر دفعہ پھپو کے موضوع پر وہ ایسی بدکتی تھی جبکہ ماروش کو ہسی آ رہی تھی اس کے رویے پر یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں کون ہے ان کی کمرے کا دروازہ دھڑا دھڑکھڑ کٹایا جا رہا تھا جبکہ ماروش نے اٹھ کر پوچھا تھا دروازہ تو کھولو میری جان پھر دیکھ لیجئے گا اس کے والدان نے میٹھی آواز میں کہا تھا جو مومن حمزہ سے بات کرتے بھی ہوا کرتی تھی جی ماما آ جائیں دروازہ کھولے مندی مندی آنکھوں سے انہیں اندر آنے کی جازہ دی تھی پہلے نیند آنے ہی رہی تھی اور اب جانے ہی رہی تھی جبکہ گھڑی گیارہ کا ہنسہ بور کٹ چکی تھی مجھے آنا نہیں ہے بس آپ کے بابا کا پیغام پہنچانے کہ نیچے مردانے میں جبریل خان کے پیئے کے پاس کچھ فائلز ہیں جن پر آپ کے دستہ خرچ آئے ہیں تو جلدی سے فریش ہو کر وہیں پہنچے بہت ضروری ہے وہ نیند سے جھولتی ماروش کو کہا تھا اور وہیں سے بیٹ پر اٹھ کر بیٹھی کرن سے بھی ہیلو ہائی کی تھی جلدی سے کرن کے ساتھ ادھر پہنچے ماروش پندرہ منٹ میں ہدایت دیتی وہ وہیں سے پلٹی تھی کیا مسیبہ تیار آنکھیں ملتی وہ واشٹوں میں بند ہو گئی تھی جبکہ کرن پانچ منٹ بعد کا علام لگایا آنکھیں مونچ چکی تھی بھین پانچ منٹ میں بھی اچھی خاصی نیند پوری ہو سکتی ہے اگر کوئی سمجھے تو یہ نامل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں میدانے میں دا چان کے کمرے میں خورم شہزاد موجود تھا اور دا چان سال کے بھل کے باتیں بھی جاری تھی جب وہ کرن کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی اسلام علیکم سلام کہتی وہ دا چان کے ساتھ بیٹھی تھی اور کرن نے بھی اس کی تقلید کی تھی ایک طرف دا چان ان کے ساتھ ماروش اور ساتھی کرن بیٹھی تھی جبکہ خورم شہزاد سامنے سنگل سوپے پر موجود تھا سلام کا جباب دونوں مردوں کی طرف سیادر اس پر کرن نے مکمرے سے نگاہ ہٹھ آئے اس کے طرف دیکھا تھا اور چینکی تھی تم اس کے تاثرات ناقابلے فہم تھے جیسے وہ اس کی موجود کی یہاں تصور نہیں کر رہی تھی آپ یہاں وہ بھی بھو کھل آیا تھا جبکہ وہ دونوں ہونک بنے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے بچے کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں دا چان نے ان دونوں کی رییکشن کو دیکھتے پوچھا تھا جبکہ ماروش کچھ کچھ سمجھ چکی تھی نہیں دا چان کرن نے سختی سے تردید کی تھی جی ہاں یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے خورم شہزاد نے ہاں میں سر ہی لائے تھا اور اس پر کرن نے خونکوار نظروں سے گھورا تھا ماشاءاللہ پھر تو آپ گھر کی بچیوں خورم کیونکہ ہماری ماروش کی دوست کی ماموں ساتھ بھائی ہونے کے ناتے ہمارے لئے بھی مہمان ہوئے اور دا چان کے بھائی کہنے پر کرن کے لبوں پر مسکر ہاں ٹوبری تھی جبکہ خورم شہزاد نے کڑوا گھونڈ بھرا تھا بہت شکریہ آپ کا سر یہ لئے میں میں ان فائلز پر آپ کے دستخر چاہیئے تھے خورم نے دا چان کو جواب دیتے جلدی سے ماروش کے سامنے ان فائلز کے پلندے سے جو اوپر تین رکھی تھے اٹھا کر اس کے آگے لائے تھا اور سائن کرنے کا کہا تھا بلیک پین کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے جازپ گاؤگلز شرٹ کے ساتھ ٹکائے گندومی رنگت میں وہ جازپ نظر رکھ رہا تھا کہ یہ کرن کا خیال تھا اس تغفیر اللہ میں کیوں یہ سوچ رہی ہوں اجازت دیجئے سر میں چلتا ہوں تمام فائلز پر بیک میں ڈال چکا تھا اور اب آنکوں کو گاؤگل سے چھپائے بجانے سے قبل اجازت لے رہا تھا جب کی کرن اٹھ کر کلاس وینڈو کے پاس جاہ کھڑی ہوئی تھی باہر کے مناظر کو دیکھنے جتر مہمانوں کی گہمہ گہمی جاری تھی خورم آپ بھی ٹھہری ہے یہاں ہماری شادی میں شرکت کیجئے پھر چلے جائیے گا کیوں دا جان مہروش نے خلو سے دل سے پیش کش کی تھی ہاں ہاں بچے کیوں نہیں میں بھی یہی کہہ رہا تھا آپ شادی میں شرکت کیجئے پھر جائیے گا دا جان نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی مہم سر آپ کا بہت شکریہ لیکن ان فائلز کو اپنی نگرانی میں پہنچانا بہت اہم ہے میرے لئے ایم سوری میں رک نہیں سکتا بیک وہ ہاتھ میں اٹھا چکا تھا اور بس جانے کے لئے پر تول رہا تھا جب ہی جبریل خان اندر داخل ہوا تھا خورم شیزاد دستخط ہو گئے جبریل خان نے کان سے فون اٹھائے اسے جانے کے لئے دیار دیکھتے پوچھا تھا چیز سر تمام فائلز پر ہو چکے ہیں بس اب اجازت چاہتا ہوں وہ اب بھی رکنا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک چوڑ نظر کرن پر ڈالی جو جبریل خان کی نگاہ سے مخفی نہیں رہ سکی تھی یہ فائلز تم ولی محمد خان کے سپورٹ کرو وہ پہنچا دے گا اور یار رکو یہاں چار دن شادی انجوائے کرو ہماری کیوں دا جان دا جان کے سامنے سنگل بیٹ پر جگہ بنا دے جبریل خان نے دا جان کو دیکھتے کہا تھا میں اور ماروش بھی کب سے بچے کو یہی کہہ رہے ہیں لیکن یہ شادی رکنا نہیں چاہتے ہیں دا جان نے ماروش کی طرف دیکھتے کہا تھا اور جواب دیا تھا لیکن سر ابھی ان میں کچھ چینجنگ کرنی ہے اور پھر ہمیں آگے بھی پہنچانی ہے فائلز خورم ابھی متعمل دکھائی دے رہا تھا کم آن یار خورم ریلیکس کرو ابھی بہت وقت ہے اور مجھے تمہاری صلاحیت پر پورا یقین ہے یہ چند گھنٹوں کی مار ہے تمہارے لیے کرن آپ کہیں اپنے کزن کو کیا پتا کیا مانتے ہیں خورم کو کائل کرتے جب ریل کھانے اچانا کی کرن سے کہا تھا اور وہ جو دیکھ باہر رہی تھی لیکن کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے کرنٹ کھا کر پلتی تھی میں کیا کہوں بھائی ان کی اپنی مرضی اشاد نہیں رکنا چھاتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں وہ دل میں سوچ رہی تھی اور ایک خون آ شام نظر اس پر ڈالی تھی جو بڑا شریف بنا کھڑا تھا سر پلیز شرمندہ نہ کریں میں رک رہا ہوں کرن کی کچھ اور کہنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا تھا شاہ باز چلو تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتے ہیں نظر اس کے چھوکے سر پر ڈالی تھی جو مسکرہ ہٹ دبانے کی کوشش میں تھی اور جبریل خان اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلا تھا اور مہروش کرن کے چہرے کے تاثرات دیکھتی محسوس ہو رہی تھی اور کرن کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ اسے دو لگائے بینہ داچان کا لحاظ کی ہم بھی چلتے ہیں داچان آو کرن یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں کہاں ہو یار اسپنی آر خان ان تمام لوگوں کے نرخے میں فسا ہوا تھا تو ان کے رات کو غیر موجودگی کی وجہ سے اب ان کا فوٹو شوٹ کروا رہے تھے اور اب وہ اپنے جگری یار کو کال ملا رہا تھا اسے بھی فسانے کے لیے کیونکہ خود بھر تھک چکا تھا لیکن یہ نئی جنریشن نہیں تھک رہی تھی اور شکر تھا کہ نرل ہوتا بھی اب فریش ہو چکی تھی کیوں خیریت ہے جبریل خان جب ہی بھی باہر سے لوٹا تھا کان سے فون لگائے سیڑھییں چڑھتا وہ اوپر ہی آ رہا تھا یار ہاں خیریت ہی ہے بس تو جلدی اوپر اسپنی آر خان نے بات بدلی تھی اچھا آ رہا ہوں جبریل خان فون بند کرتے پینٹ کی جیب میں ڈال چکا تھا اور جب اس نے سیڑھیوں سے اوپر آتے فریش پر قدم رکھا تو حیران رہ گیا تھا کیونکہ پورے ہال کا نقشہ ہی بدل چکا تھا سامنے جھولا رکھا گیا تھا پچھلی دیوار سے جسے تازہ پھولوں سے سٹائے گیا تھا اور پچھلی دیوار کو بھی پھولوں سے خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا اور وہاں جھولے پر نور الہودا کے ساتھ اب مہاروش بیٹھی ہوئی تھی نور الہودا اپنے رات والے مہندی کے سوٹ میں ملبوس فریش نظر آ رہی تھی جبکہ مہاروش ازلی بینیازی کے ساتھ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی ات کت موجود ینگ جنریشن ان کے ساتھ چھیڑ چھار ہوئے مصروف تھی جبکہ اتزا خان کے نظر اس پر پڑی تھی جو ابھی تک ادھر ہی کھڑا تھا پردے کھڑکیوں کے آگے کھرائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ملگچہ تھا اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور گھومتے پھٹتے مہمان اسے نہیں دیکھ پائے تھے دیکھو یار اصلی دل آ گئے ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے نا اس پر یار خان اس کی جانب چلتا ہوا آیا تھا اور اسے وقت لائٹس پی آنا ہو چکی تھی اسپی لالہ ان کا رات ہو چکا ہے بس آپ کا رہتا تھا جاسم نے اس کی گندے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا ہاں ہاں یار کرواؤ اس کا کیونکہ اسے بہت شوق ہے اپنی شادی کا اور اس کے ہر ایونٹ کو انٹرائے کرنے کا جبریل خان نے اس کی کرتن کی گیت اپنے بازو کو کستے بے کہا تھا سر ان کا ہو چکا ہے بس ایک فائنل فوٹو لین ہے بس آپ بھی آ جائے ذرا ہاشم نے آجزے سے کہا تھا جس پر جبریل خان چلتا ہوا جولے کے پاس چاہ کھڑا ہوا تھا ہانیا مہاروش کو کچھ کہہ کر آزی کر چکی تھی لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا اسے سب اچھا نہیں لگ رہا لیکن جبریل بڑے موڈ میں تھا اس لئے ہاشم کی کہنے پر مہاروش کے ساتھ چاہ کھڑا ہوا تھا اتفاق کیتا تھا کہ دونوں کی پینٹس بلیک تھیں اور شرٹس پائی جبکہ کرن چلتی سے کمرے سے اس کی مہندی بڑی کام والی چادر لے آئی تھے اور اسے اڑھا دی تھی مہاروش نیچے دیکھ رہی تھی جبکہ جبریل خان نے ہاتھ اس کی کندوں پر رکھے تھے اور اس کی مہندی رنگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا نوملٹی ڈریسنگ میں کمال کی تصویر آئی تھے جس نے تمام تصویر کو پیچھے چھوڑ دیا تھا ایک تصویر ہے مہاروش کے سر پر دپٹا تھا جبکہ دوسری تصویر میں مہاروش بھی جبریل کی جانب دیکھ رہی تھے اور دپٹا ندار تھا یہ نوبل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں نگاہ چونکہ دونوں کپلز کا پہلے ہو چکا تھا اس لئے تھوڑا مختلف انتظام کیا گیا تھا جھیل کے کنارے مہمانوں کا انتظام کیا گیا تھا اور جھیل کے اندر دو کشتیوں کو خوبصورتی اور نافاظت سے سجائے گیا تھا جبریل خان کالے رنگ کی خوبصورت سی شروانی پہنے ہوئے تھا اب دونوں افراد ہاتھ آگے کیوں ان دونوں کو سہارا دینے کے لئے کھڑے تھے پہلے اسپنیار خان اور نور الہدہ سپارٹ لائٹ کی روشنی میں چلتے ہوئے سامنے کھولے ایرس میں بنے سٹیج کی طرف بڑھ چکے تھے اور اب سپارٹ لائٹ ان دونوں پر تھی مہاروش نے سفید رنگ کی میکسی پہن رکی تھی جبکہ نور الہدہ روایتی انداز میں دلہن بنی تھی سرخ لہنگے میں جبریل خان اس کے سامنے ہاتھ کیے کھڑا تھا جب وہ نذاکت سے اسے ہاتھ تھاماتی کشتی سے باہر نکلی تھی اور ہوتنگ ہوتنگ اور پھولوں کی بچھار ہوئی تھی ان دونوں پر سپارٹ لائٹ روشنی میں چلتے ہوئے وہ بھی سٹیج کی جانب بڑھ گئے تھے جدہ تمام بڑھ ان کا خیر مکتم کرنے کے لئے موجود تھے بڑھوں کے ہاتھ کو بوسا دینے کے بعد اور ان سے دعائیں سمیٹنے کے ساتھ اپنی نشید پر براجوان ہو چکے تھے کھانا کھلنے کے بعد اب دودھ پلائی کے رسم کے لئے حیات کے ساتھ پریسہ دانین فرشتے کرن سمیت تمام دوستے شامل تھیں اسفی لالہ بس دو لاکھ حیات نے پریسہ کی نصیت پر عمل کرتے کہا تھا اور جبریل لالہ آپ پانچ لاکھ دیں گے ادھر سے کرن نے بھی لبکو شائع کی تھی درمیان میں دونوں دولانے موجود تھیں اور سائٹ پر یہ سارا عملہ موجود تھا جبکہ ان کے پشت پر تمام لڑکے کھڑے تھے یہ گلاس دو لاکھ کا ہے یا اس کے سنت موجود اس کے ساتھ موجود دودھ یار یہ کیا دودھ اتنا مہنگا ہوگی ہے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو اوپر کرتے دیکھا تھا اور تھوڑا سے آگے جھکتے جبریل خان کو دیکھا تھا جو اس کی ایکٹنگ پر دیموس کراہت سبت کر رہا تھا جبریل لالا سے نہیں ہم سے پوچھیں اسپی لالا حیات آگے ہوئی تھی تو وہ ذرا دبو سی لیکن پریسے اور پریشتے اس کی پشت فناہی کر رہی تھی یہ تو اتنا مہنگا ہے میں نہیں پیتا بھائی آپ لے لو چلو اٹھو نور الودا ہم ایسے ہی چلتے ہیں کلاس واپس ان کے جانب کیا تھا نور الودا کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے کو کہا تھا اور لڑکیاں اس کی تیز تراری پر چینکی تھی جبکہ لڑکوں نے ہوتنگ کی تھی ٹھیک ہے نہیں پینا تو نہ پیئیں آپ لیکن ہماری لڑکیاں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی کرنہ میدان میں اتر آئی تھی اور گلاس اس کے ہاتھ سے لے گیا تھا اب وہ اپنا رخ جبریل خان کی جانے موٹ چکی تھی اور تمام لوگوں کی توجہ بھی یہ کیا ہوا ہم شادی شدہ ہیں پہلے سے تو کیوں نہیں لے کے جا سکتے ان کی نئی منطق پر وہ حیران ہوا تھا شادی شدہ ہیں یا نہیں اسفی لالہ یہاں سے تو آپ بغیر دودھ پی اور کیش دیا نہیں لے کر جا سکتے ہیں گھر لے جانا چاہتے ہیں تو شرط پوری کریں ورنہ نہیں کرنہ اب دوبارہ رخ موٹ چکی تھی چلیں جبریل لالہ آپ دودھ پینے کے بعد کیش نکالیں اسفی لالہ کا گلاس اس کے ہاتھ میں ہی تھا اور اب اسے ٹھک کر کے ان میں خورم کے ساتھ ولی کوئی مشورے دے رہا تھا ٹھہریں ایک دفعہ پہلے آپ مجھے ذرا بتائیں کہ دولھن کو لے جانے کے لئے دودھ پینا شرط ہے یا دودھ کے ساتھ کیش دینا بھی جبریل خان نے داڑی کھچاتے ہوئے معصومیت سے ایسے پوری دودھ بھی پینا لازم ہے شرط ہے اور ساتھ میں کیش پی دینا شرط ہے آسان الفاظ میں وہ اتنا ہی کہہ سکتی تھے جبکہ ان کی چالاکیاں خوب سمجھ رہی تھی ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے ریلیکس ہو کر بیٹھتے ایک نظر اپنی دولھن کے جالی دار کھونگٹ پر ڈالی تھی جو یہاں رسم کرنے سے قبل دونوں دولھنوں پر ڈالا گیا تھا اور دوسری واپس ان پر ہمیں آپ کی کوئی شرط نہیں سنی ہے بس آپ ہمارے پیسے نکالیں اور دولھن لے جائیں کرن نے دوسروں کو بھی ہم نواہ کیا تھا دیکھیں بھائی شرط تو ماننی پڑے گی ورنہ چبریل خان جان پوچھ کر سسپینس پھیلا رہا تھا ایسے کیسے وہ کراہی تھی جبکہ لڑکی اب مزہ لے رہے تھے کہ ادھر سے ہی بھسی ہیں اچھا آپ بتائیں شرط کیا ہے پریسہ بھی میدان میں آئی تھی اور گرن کی کندے پر ہاتھ رکھتے تسلی دی تھی میری شرط یہ ہے کہ دولھن سے مشورہ کر لینے دیں کہ وہ مانتی ہیں یا نہیں آپ کو اتنے زیادہ پیسے دینے پر اپنے کان کے لوں مسلتے ہوئے مسکرار دباتے پوچھا تھا اور اس کے چلا کی وہاں بیٹھے تمام لوگوں کو باستانی سمجھ میں آ گئی تھی بہت تیزے لالا آپ ایسا کریں پوچھنے لیکن ایک شرط ہماری بھی ہے اگر منظور ہے تو ٹھیک ورنہ یہاں سے بنا ہمیں کیش دیئے تو آج کی تاریخ میں دولھنے نہیں لئی جا سکتی ہیں کرنے بھی اس کے چالاکی کے جواب میں کہا تھا یار لالا نہ مانیں کہ آپ کو لوٹنے لگی ہیں پیچھے سے آوازیں آئیں تھی جسے وہ اگنور کرتی ہیں اپنی نظریں انہی پر جمائے ہوئی تھی بولیں کیا شرط ہے آپ کی بھئی سننے میں کیا حرچ ہے اگر دولھنہ آپ کو چہرہ نہ دیکھنے دے اور آپ کے مشورے کو نہ مانیں آپ کے پاس صرف دو منٹ ہوں گی تو پھر آپ کو ہماری بتائی ڈبال اماؤنٹ دینی پڑے گی اگر منظور ہے تو ٹھیک ایک عدا سے کان کی پیچھے بال اڑستے کہا تھا جس پر خورم شہزاد کا دل اش اش کر اٹھا تھا اور جھک کر مہروش کی کان میں کچھ کہا یہ چیٹنگ ہے لالا لڑکے پھر چھینکے تھے ٹھیک ہے جبریل خان کچھ سوچتے پہ بولا تھا یار مجھے میرا گلاس واپس کرو میں پیتا ہوں اور ہمیں جانے تو اسپنیار خان نے اب تیزی دکھا تھے جس پر محفل زافران بن گئی تھی اب کیا آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے گا اسپنی لالا کیا آپ اپنا موقع گوا چکے ہیں اور اپنی دوبارہ باری پر ٹیکس بھی تیار رکھیں کیرن ان دونوں سے خوب نمٹ رہی تھی اور اس کی ہشت پر تمام پشت پر تمام لڑکیوں کی سپورٹ تھی جو اسے وقتن فوقتن مشوروں سے نواز رہی تھی دو منٹ پورے جبریل خان نے مہروش کی طرف چھکتے سرف کیے تھے لیکن وہ کیرن کی عداد پر ساکت جامد رہی تھی اور لب بھی سی رکھے تھے لیکن ان لبوں کے کناروں سے مسکرہات ساپ نکل رہی تھی شاید ایک دفعہ وہ اپنا گھنگٹ اُلٹنے بھی لگی تھی لیکن جبریل خان کے ہاتھوں کی نامحسوس حرکت نے اسے باز رکھا تھا آپ کے دو منٹ ختم ہوئے جبریل لالہ بس اب نکالیں ہمارے پیسے کیرن نے اب ٹھوک کر انہیں کہا تھا جس پر لڑکیاں خوب چہکی تھی جبریل خان اب سیدھے ہوا تھا ہونا تو افسردہ چاہیے تھا لیکن مسکرہات سے ساپ ظاہر تھا کہ وہ افسردہ نہیں تھا اپنے ساتھ کھڑے خورم شہزاد کو اشارہ کیا تھا جس نے بیک سے دس نوٹوں کی گڑیاں نکال کر اس کے ہاتھ پکڑ کر ان کی اوپر رکھا تھا جس پر ہونا تو اسے غصہ چھائیا تھا لیکن پیسوں کی خوشی میں وہ اس کی حرکت کو اگنور کر چکی تھی اب آپ کی باری اسفی لالہ حیات کو دوبارہ آگے کیا تھا دو بہت ہے نا معصوم بنا وہ کہہ رہا تھا بیسے یہ کچھ عجیب نہیں لگ رہا کہ اسفی لالہ سے اتنے کم جبکہ جبرئی لالہ سے اتنے زیادہ ان سے بھی اتنے ہی لینے چاہیں گے آپ کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے آپ کی مہینے کی کمائی تو ہو یہ لمبا سا فکرہ اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتے والی محمد خان کے جانب سے آیا تھا جس پر لڑکیاں تو کچھ ہوئی تھی جبکہ اسفنیار خان نے مر کر خون خوان نگاہ اس پر ڈالی تھی یار وہ ملٹائے نیشنل کمپنی کا مالک ہے جبکہ میں غریب تنخواہ دار بندہ اسفنیار خان نے حدی کر ڈالی تھی اوہ سوری یار اسفی لالہ میں تو بھولی کہ آپ تو اپنے حصے کے شئر نور بھابی کے نام کر چکے ہیں چلیں خیر ہے دو دینا نہیں تو دو کم کر دیں آپ لوگ آٹھ لین سے ابھی بھی بہت امیر ہیں ولی محمد خان تاک تاک کر نشانے لے لگا رہا تھا اور کسی پرانی بات کا بہت اچھا بدلا چکایا تھا یہ بہت جھوٹ بولتا ہے پولیس والے ایسی جھوٹ بولتے ہیں اس کے بعد پر کان مت دھڑنا آپ لوگ بتاؤں کتنا لوگیں میں ابھی اسے پی لیتا ہوں دو لاکھ بہت ہے نا اسفنیار خان انہیں جلدی میں کائل کرنا چاہتا تھا بہت خوب اسفی لالہ کتنے کنجوز بن رہے ہیں بی بی کے دفعہ تو ان کے نام شیر بھی کر دیئے تھے اور بہنوں کی دفعہ آٹھ لاکھ نہیں دے سکتے ہیں اسے رچ کے شرمندہ کرنا چاہتا اور وہ ہو بھی گیا تھا اس لئے شرافت سے پیسے ان کے حوالے کیے تھے دیکھیں نا ولی میں دعا کرتا ہوں کہ تم سے اس کا ڈبل نہیں جب تمہاری شادی ہو اسفنیار خان نے عورتوں کی طرح اسے بددعا دی تھی ریلیکسٹ ہیں یا اسفی لالہ میں سے اپنے کہا کروں گا ساتھ گی سے اور اس طرح کے لمبے چکروں میں نہیں پڑھوں گا اس کے کندوں پر تھپکی دے دے ایک نظر ہلکی گلابی رنگ کے فراک میں ملبوس کھڑی حیات پر نظر ڈالتے اسے کہا تھا اور اس پر وہ کراہ کر رہ گیا تھا ان کی چھیڑ چھاڑ میں یوں ایک اور دن اختتام پذیر ہوا لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کر رات کے ایک بجے یہاں سے تقریب اپنی اختتام کو پہنچی تھی بڑوں کی دعاوں میں رخصت ہوتے رخصتی کے وقت تھمزہ بہت رویا تھا اسے بھی وہ تمام لمحات یاد آ رہے تھے جب وہ اس کے لیے لڑی تھی دوسروں سے اور اس سے بھی لڑی تھی اس کو کوئی دفعہ فسایا بھی تھا لیکن ہر دفعہ اسے سپورٹ بھی کیا تھا نانا بھی اپنی جگہ غمگین ہو رہے تھے اسے وہ اپنی دوسری بیٹی کہتے تھے کیونکہ ہر ہفتے وہ نانا کے گھر پائی چاہتی تھی نانا نے اس کے بعد اچھی تربیت کی تھی کیونکہ اپنے گھر کم اور نانا کے ساتھ بزادہ رہتی تھی اگر رات وہ اپنے گھر ہو دی تو دن سارا نانا کے ساتھ جاہاں امریکہ ہو یا پاکستان اس کی روٹین نہیں بتلی تھی نانا کی وہ دوست تھی ان کی بیٹی تھی اور نواسی بھی جبکہ ابراہیم صاحب کی آنکھیں بھی نم تھی انہیں وہ وہ تمام وقت یاد آ رہا تھا جب وہ پیدا ہوئی تھی کمبل میں لپٹی پھر جب اس نے بیٹھنا شروع کیا تھا پہلے دانت کی خوشی چلنے کی خوشی پھر سکول جاتے وقت رو کے باپ سے لپٹنا سکول اسے چھوڑنے جانا کبھی سکول سے جان پوچھ کے پیٹ درد کا بہانہ کر کے باپ کی گود میں چھپ جانا سکول کے بعد کالیج پھر ہنیورسٹی اور پھر باپ کی چیپ سے چھپکے سن کا والٹ نکال کر حمزہ کے ساتھ ہوتلنگ کرنا اپنی بات پر اڑ جانا زد کرنا پیپرز کے دن جان پوچھ کر ناراض ہو کر نانا کے گھر پڑھائی سے بھاگنے کیلئے چلے جانا اور ماں کی بلا وجہ باپ سے شکایت کرنا ان تمام عرضے میں ایک چیز کامن رہی تھی ابراہیم صاحب کا بیٹی کے ساتھ اس کا دوست بن کر رہنا اور ہر اس کی شرارت میں سات لازمی دینا اور آج وہ اپنے گھر کی ہو گئی تھی اور یقیناً اس پر ان کا حق کم ہو گیا تھا لیکن یہی ہمارے معاشرے کا دستور ہے نا یہ ناویل آپ کتاب نگلی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں کمرے میں جانے سے کم بھی ان لڑکی انہیں اچھا خاصا لوٹا تھا ان دونوں کو اور خدا خدا کرتے پھر کہیں جا کر ڈیٹ بجے انہیں اپنے کمرے میں جانے کی اجازت ملی تھی اسفنیار خان نے جب کمرے میں قدم رکھا تو پچھلی بار کی جوی جائے وہ اس دفعہ روایتی انداز میں بیٹ کے بست میں ویڑی تھی بیٹ کے اطراف میں تازہ پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی جنہیں ہٹاتا وہ اس کے پاس بیٹا تھا یار اگر مجھے پتا ہوتا انہوں نے مجھے اتنا لوٹنا ہے تو میں کبھی بھی دوبارہ شادی نہ کرتا وہ دعا ہی دے رہا تھا تمہارا شوق تو پورا ہو گیا نا نورالودہ نے اس کے حالت سے محسوس ہوتے اپنی پلکیں اٹھاتے کہا تھا اچھا خاصا مہنگا بڑھا ہے یہ شوق تو اپنی شروانی وابتار کے سٹینڈ پر لٹکا چکا تھا پھر کرتے کی جیب سے ایک مقملی ڈیبیاں نکالی تھی اور اس سے لیے دوبارہ بیٹ کی جانی بایا تھا اسفن یار مجھے تمہیں یہ دینی تھی اس کے دوبارہ بیٹ تک آنے پر وہ ایک فائل اٹھا کر بیٹ پر رکھ چکی تھی جسے اس نے تارجب سے دیکھا تھا کیا ہے یہ سوال کے نظروں سے دیکھا تھا یہ شیئرز کی وہ فائل ہے جو تم نے میرے نام کیے تھے نورالودہ نے ہاتھ سے اس کے جانی بڑھایا جیسے کلائیوں میں موچھو چوڑیوں نے جلتہ رنگ بچایا تھا تو وہ اب بھی اس کا مطلب نہیں سمجھا تھا مجھے یہ نہیں چاہیے یہ تم واپس لے لیو نورالودہ نے بھی راخر بلی تھیلے سے باہر نکالی تھی یہ تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا نورالودہ نے یہ بات حتمی ہے اسے واپس رکھو مجھے یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے اسپنیار خان نے قطیت سے کہتے ہیں فائل کی جانی بھات نہیں بڑھایا تھا لیکن اسپن میں اب آپ آفیس جوائنی ہی کرنا چاہتی ہوں میں ایک ہاؤس پائی بننا چاہتی ہوں یہ سب تب وقت کی ضرورت ہی مجھے اب نہیں ضرورت ہی سب کی اس لئے تمہیں سے واپس لی لو فائل بیٹ پر واپس رکھتے اس کے ہاتھ کو بھا کرتی اس نے محبت سے بات منوانی چاہی تھی تم آپس نہیں جوائن کرنا چاہتی تو نہ کرو میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں لیکن یہ فائل تم اپنے پاس رکھو یہ تمہاری ہے اور اسے تمہارے پاس ہی رہنا ہے جبکہ آپ اس کو میں سنبھال ہوں گا اور اس چالیس فیصلت کا جو بھی مناپہ ہوگا وہ تمہارے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا اب تم اس فائل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرو گی اس کے ہاتھ کے اوپر اسپنیار خان نے اپنے ہاتھ کو رکھتے اس کی کچھ بات کو اہمیت دی تھی جبکہ دوسری بات ماننا اس کے آنا کے خلاف تھا جس پر نورالہودہ نے اپنے ہاتھ نکالنا چاہا تھا اگر وہ بات نہیں کر سکتی تھی تو ہاتھ تو واپس کھین سکتی تھی نا وہ بلکل خاموش ہو چکی تھی نخملی دیبیا کھولے وہ اس سے خوبصورت سرڈائمنٹ پینڈٹ نکال جبکہ در جس کے درمیان میں ایک موتی لٹک رہا تھا اور باریک سی ٹین اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی کیا میں پہنا سکتا ہوں اس قرار دباتے اسے اجازت چاہیے تھی جس پر اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا اور اس کی اجازت سمجھتے وہ اسے پہنا چکا تھا کمون یار اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے دیکھو یہ ماننا میری آلہ کے خلاف ہے کیونکہ جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہے جبکہ جو میرا ہے وہ بھی تمہارا ہے تم اسے سنبھال کر رکھو اور ایسا کرنا اسے مہنگے مہنگے گفت لے کر مجھے دیتی رہنا یا پھر ہمارے بچوں کے لئے سیپ کرتی رہنا ٹھیک ہے نا اس کا ہاتھ نرمی سے دھامے بات کے آخر میں وہ شریر ہوا تھا جس پر نوڑل ہدا جو اسے گھونے لگی تھی گھون نہیں پائی تھی اس کے بعد بس سمجھ چکی تھی اور اسے چاہا بھی لگا تھا لیکن اس وقت وہ اسے کہنے ہی پائی تھی لیکن اس کے چہرے کے سکونے پوری کہانی بہ آسانی کہتی تھی اگر جبریل خان پر نظر ڈالی جائے تو جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا دیکھا پورا کمرہ سفید پوروں سے سجایا گیا تھا یہ کمبینیشن مہاروش کی میکسی کے ساتھ تھا اس سے روایت دلہنو والی توقع رکھنا بھی وکوپی تھی جبریل خان نے دیکھا وہ روایتی انداز میں بیٹ پر تو نہیں بیٹھی ہوئی تھی جبکہ ششے کے سامنے رکھے سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی اور نگاوز پر جمائی ہوئی تھی تو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا وہ حیران تھا کہ اس کا انتظار وہ کیسے کر رہی ہے بیسے آپ ہر دوہ مجھے حیران کرتی ہیں اس کے سامنے آ کر ڈریسنگ کے کنارے ٹکا تھا مہاروش نے صرف ابروچ کائے تھا اور سوال کے نظروں سے دیکھا تھا بیسے مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ میرا انتظار کر رہی ہوں گی مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ مو سر لپیٹے سو رہی ہوں گی جبریل خان نے اپنی حیرانی کو زبان دی تھی جبریل خان صاحب میں فیئر پلے کیا دی ہوں ہر گیم فیئر ہو کر کھیلتی ہوں کندے اچھکاتی ووٹھی تھی جبھی اس کی ہیل میکسی کی فال کے ساتھ اٹکی تھی اور اس سے پہلے کہ خود کو سنبھالنے کے لیے وہ ڈریسنگ کا سہارا لیتی جبریل خان نے بروقت اسے سنبھالا تھا ایک ہاں جبریل کے سینے پر دھرہ تھا اور دوسرا جبریل خان کی ہاتھ میں موقید تھا ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ فیئر پلے کسی کے لیے وبالے جان بن جائے اور وہ برداشت نہ کر پائے ہو سکتا ہے کہ اسے آپ سے محبت ہو جائے اسے طرح تھامے جبریل خان نے اس کے دوپٹے کو بیچھے کرتے کہا تھا اور اس کے آنکھوں میں جھانکنے میں رکاوٹ بن رہا تھا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے رہی بات محبت کی تو سردار صاحب ابھی تو شروعات ہیں فیئر پلے کے بہتر ہے اپنی محبت سنبھال کر رکھیں اپنی ایک ہاتھ کو وازات کروا چکی تھے جبکہ دوسرا ہاتھ انوز جبریل خان کے سینے پر دھرا تھا جس کے اوپر جبریل خان کا ہاتھ اسے حدت پہنچا رہا تھا وہ بھی سیدھے ہوتے کھڑا ہو جگا تھا تحسیح کرے ماہی میں نے کہا ہے محبت ہو جائے گی یہ کب کہا کہ ہو گئی ہے آزاد ہاتھ اب اس کی پلکوں کے خم کو محسوس کر رہا تھا جس پر وہ ذرا بھی نووز دکھائی نہیں دے رہی تھی لیکن دل کی دھڑکن کے آواز اسے بخوبی سنائی دے رہی تھی جس سے وہ محسوس ہوا تھا تو ٹھیک ہے انتظار کریں جب تک محبت ہوگی ویسے اگر آپ چاہیں تو اب وجہ بتا سکتے ہیں اپنی وضاحتیں دے سکتے ہیں اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا تھا اور اپنا دوسرا ہاتھ آزاد کروانا چاہا تھا لیکن وہ اس موڈ میں دکھائی نہیں دے رہا تھا آہاں اب نہیں بقول آپ کے اب وقت گزر چکا ہے ان وضاحتوں کا اب آپ خود ڈھونڈے وجہ اور وضاحت ہے پیش کرنے کی وجہ اب رہی نہیں کیونکہ آپ میرے سامنے مجسم اس روپ میں کھڑی ہیں جسے رکوانا چاہتے تھیں اب اپنی پلکوں پر یہ مسکارہ نہ لگائے کریں کیونکہ ان کا خم ایسے ہی اچھا لگتا ہے جبریل خان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گریفت مضبوط کرتے کہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے پھر اس کی خمدار پلکوں کو چھوا تھا مشرق سے بات شروع کرتے ہیں وہ مغرب کی جانب لے آئے تھا جس میں مہروش کے ہاتھوں میں ہلکی سے لرزی شائع تھی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی بڑنا میں آپ کو لاسٹ چانس دینا چاہتے تھے اور یہ میری پلکی ہیں میں نے کچھ لگاؤں یا نہ لگاؤں آپ اس فکر سے آزاد رہیں جبکہ دل کی دھڑکر معمول سے زیادہ ہو رہی تھی کہ کب اس نے تنے غور سے دیکھا تھا میں نے یہ چانس کھوا دیا کیونکہ شاید یہ کہہ لیں کہ میں کچھ وقت دینا چاہتا ہوں آپ کو یہ قبول کرنے کے لئے سمچے میں نے جان بجھ کر گوایا ہے اور جانے دے پھلال سب کچھ آپ چینج کر کے پری اٹھائیں تھک گئی ہوں گی اس کے ہاتھ کو گریبت سے آزاد کیا تھا شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کھل کر میدان میں آنا چاہتے ہیں آنکھیں چھوٹی کیا مہروش نے وہ غور سے دیکھا تھا جب ہی اس کے نظرے ماتے کے زخم پر پڑی جس نے توجہ حاصل کی تھی لیکن وہ پوچھنا نہیں چاہتے تھی جو بھی سمجھ لیں جبریل خان نے کنتے اٹھکا اثر مسکراتی آنکھوں سے دیکھا تھا ٹھہریں ایک منٹ پر جو ڈریسنگ روم میں داخل ہونے لگی تھی اپنی میکسی اٹھائے اس کے آواز پر رکی تھی اور اس کے کانوں کے اویسے بھی ہلکورے کھانے لگے تھے قدم قدم چلتا وہ دھر آیا تھا اور اس کے حوالے ایک مخملی ڈیبیا کی تھی آپ کی رونمائی کا توپہ ہے دل کیا تو پہن لیجئے گا اس کے حوالے کرتے اس نے کہا تھا جس پر اس نے پکڑ لی تھی اور اسے واپس آتی ڈریسنگ کے دراز میں رکھ گئی تھی اب اگر اجازت ہو تو ڈریس چینج کر لو ہلکی سے تانس کیا میزش لیے وہ اجازت طلب کر رہی تھی جس پر وہ محسوس ہوا تھا آج لبوں سے مسکرات جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی شور جب وہ ایسے شور کہتا تھا تو اس کا دل کہتا تھا کہ وہ اس کی بس ہو گئی تھی اور ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے زور سے دروازہ بند کیا تھا جی تو فرنٹس کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لیے جازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ